محمد زشان ہوں گے میرے سار راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے ان کو سنیں گے محمد زشان باپ رے باپ زشان محمدینہ جو قریب آتا ہے اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے خود بخود سر پہ تسلیم جھکا جاتا ہے خود بخود سر پہ تسلیم جھکا جاتا ہے دونوں بے تاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے دونوں بے دونوں بے تاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے دونوں بے دونوں بے تاب ہیں سر پہ تسلیم دونوں بے تسلیم دونوں بے تسلیم سر پہ تسلیم حضرت کی تسلیم میں پہ تسلیم بے تسلیم سر پہ تسلیم دونوں بے تسلیم سبان اللہ سیدھا بسم اللہ 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 مدینہ جو قریب آتا ہے خود بخود سر پائے تسلیم جو قریب آتا ہے دونوں بے تاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے دونوں بے تاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے دل کو سمجھاتا ہوں میں دل مجھے سمجھاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سمجھ کے پڑے اچھا جی یہ لڑکوں میں واحد آدمی ہے جس نے اس بچی کی طرح پاؤں اٹھا کے سر اٹھایا سمجھ کے کیا اس کا مطلب ہے کیا ہوا جو تاسک ہے یہ دووبل ہے یہ کہا جا سکتا ہے یہ پڑھا جا سکتا ہے یہ سادہ ہے اب اس پہ پہلے کلام پڑھا تھا حضرت اس پہ تعلیم کیجے گا جب مدینے کی طرف جا رہا ہوں تو سر پاہ جھکا جاتا ہے جب اس نے وہاں پہ جگہ بنائی تو اس نے جگہ کو اونچا بنایا جی جاتا تھا کہ جب جھکنے کا ذکر کرے تو جگہ کو نیچے لے کر جائے اٹھائے نا جب اس نے سادہ پڑھا تو بہتر پڑھا سادہ پڑھا تو بہتر پڑھا یہ خوبصورتی تھی یہ بہترین تاس بھی بہترین اور تاس بھی بہترین اور تاس بہترین بہترین تو چیخ نہیں لگ رہی چیخ نہیں لگے چیخ نہیں لگے بڑے بھی ہوں تو سیشان کنٹرول بھی اپنی آواز سوچی ان کوئی سمجھ گئی بہترین 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 جی جی صدیق سمیل سمیل جو کلام ہے نا جی وہ حاضری جس عدب سے حاضری ہونی چاہیے سبحان اللہ وہ عدب ہے اسی حاضری پنجو بھئی ہونی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی آپ تو خود اپنی مرضی سے چلے گئے ہم نے تبھی آپ کو بھیجا بھی نہیں تھا جی جی بسم اللہ جی بیٹا الحمدللہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب سرکار السلام کے روزہ مبارک کے سامنے مجھے حاضری نصیب ہوئی اس وقت صدیق اسمایل صاحبی پاس بیٹھے ہوئے تھے میرے تو مجھے بس وہ بھی شیداد بھئی نے کلام پڑھا تو میں نے بیٹھے بیٹھے میں نے کہا چلیں وہ دوبارہ یاد تازہ ہو جائیں گے انشاءاللہ صدیق سبان اللہ صدیق بھائی آپ کی برکتیں لوگ لوٹ رہے ہیں واہ 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 سبان اللہ آپ سب صدیق صاحب کی آنکھوں میں یہ جو نمی دے کے جا رہے ہیں اہا وہ وقت مجھے یاد ہے میں نے ایک محفل میں یہ نات پڑھی تھی ایسی کیفیت بنی اور وہ بارگائے رسالت میں مقبول ہوئی اور میں عمرے کی سبان اللہ اللہ آپ کی زیارت کو بھی قبول کرے اللہ معقول بھی کرے اور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے آمین سم آمین بہت خوبصورت بہت خوبصورت میں نے چھپیس ستائیس سال کے کریم میں اتنا بڑا آواز نہیں سنا بڑی آواز نہیں سنا اتنا چوڑا آواز نہیں سنا کھلی آواز ہے بہت چوڑی بہت کھلی آواز ہے اور بس یہ کہ آپ لوگ کو سماہ کو سب کو کچھتے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز نہیں بھائی یہ جو آواز کا کھلنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت آلہ بات ہے لیکن غور کیجئے اس آواز کا سبٹنا بھی اتنی آلہ ہے جن کی نسبتیں یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جن کی نسبتیں سچی ہیں وہ انگ نظر آتا ہے بہت جنہوں نے نسبتوں کو تاری کیا ہوا ہے وہ اللہ نظر آتا ہے ایک بڑی بات اس کی آلگ نظر آتا ہے کہ موٹا گلا یعنی بیس والا آواز میں نے اتنا تیار نہیں دیکھتا یہ تیاری موٹے آواز میں نہیں ہوتی یہ باریک آواز میں ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ بیس والی آواز اوپر بھی نیچے سیم میں نے عوضو نے بات کی بہت تیار ماشاءاللہ کیا بات ہے نیچے بھی آتا تو بیس ہی لگتا ہے نیچے بھی آتا تو بیس لگتا ہے بہت آکیا مزا آکیا